دوبالہ کرنے ساحل پر پہنچ چکے ہیں شہری سمندر کے تھنڈے پانی سے لطفہ دوز ہو رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کا آخری دن انجوائے کرنے آئے ہیں کل سے تو سب نے اپنے اپنے کام پر چلے ہی جانا ہے مزید جانیں گے ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسے سلیم یاسے سلیم آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں کیا مناظر ہیں ساحل سمندر پر آج بلکل عید الفتر کا موقع ہے اور چھٹیوں میں شہریوں کی بڑی تازہ جو ہے وہ سی ویو پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھول کی تھاپ پہ جو ہے وہ خوبصورت رکھ کیا جا رہا ہے جس میں سندھی بلوچی اور مختلف پاکستان کے جو مختلف رکھ ہیں مختلف کلچرز کے وہاں پہ یہ رکھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے نوجوان آئے ہوئے سی ویو پر انجوائے کر رہے ہیں دانس کر رہے ہیں اور عید کی چھٹیوں کو جو ہے وہ انجوائے کیا جا رہے ہیں پچھلے دو سال سے جو ہے وہ کرونا در جس کے ویسے بابنیاں لگی تھی لیکن اب بابنیاں ختم ہو گئی ہیں وہ اپنی میزی عید کو جو ہے اپنی طریقے کے سے انجوائے کر رہے ہیں کراچی کا موسم بھی جو ہے وہ آج خاصا بہتر ہے ہوایاں چل رہی ہیں اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے دھول کی تھاپ پہ جو ہے وہ نوجوان رکھ کر رہے ہیں لوگ آئے ہوئے اپنی ساملیز کے ساتھ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں لوگوں سے بات ہوئی تو ان کو یہی کہنا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ سیویوں آنا جو ہے وہ ایک عید پر لازمی جو ہے اور اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں موسم کو جو ہے وہ انجوائے کیا جا رہے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دانس کر رہے ہیں اچھا ٹائم جو ہے وہ سپین کیا جا رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور جیسے سے جیسے دن گذرے گا موسم کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ آتے جائیں ساہر سمندر پر عوام عید کا تیسرا دن انجوائے کر رہی ہے بڑی تعداد میں شہری موجود ہیں بہت شکریہ یاسر سلیم عید الفطر کے آخری روز اسلامباد کے شہریوں کے نان سٹاپ تفریح جاری ہے تیسے روز بھی شہریوں نے تفریح مقامات کا رکھ کر لیا ہے ہمارے رمائندے یاسر حکیم اسفت موجود ہیں ایف نائن پارک اسلامباد میں ان سے جان لیتے ہیں یاسر حکیم بتائے گا شہری یہاں کیسے لطفندوز ہو رہے ہیں دیکھیں بالکل لیدر فطل کا آج تیسرا اور آخری روز ہے لیکن راول پنڈی اسلامباد کے باسیوں کی جو تفریح ہے وہ نان سٹاپ جاری ہے راول پنڈی اسلامباد کے تمام اہم پارک اور تفریحی مقامات کا وزٹ کرنے کے بعد جڑویں شہروں کے مکین بچے بوڑے جوان ایف نائن پارک پہنچے ہیں جہاں پر بچے اور بوڑے خصوصی طور پر جھولوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں ہمارے حکم میں آپ کو نظر آر ہوگا کہ اس وقت بھی بچے اور بوڑے مختلف جھولے اور مختلف جو بچوں کے کھیلنے کے یہاں پہ سامان نصب کیا گیا ہے اس سے لطفندوز ہو رہے ہیں راول پنڈی اسلامباد کے باسی جو مختلف پارکوں میں گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ لیک ویو پارک دامنے کو پیر سواوا فیصل مسجد کا وزٹ کرنے کے بعد آج کے دن کے لیے انہوں نے باقیدہ طور پر یہ پلان کیا تھا کہ وہ ایف نائن پارک میں جائیں گے جہاں بچوں کی تفریق کے لیے ذلع انتظامی اسلامباد نے مختلف کھلونے اور سامان نصب کا رکھا ہے اس سے لطفندوز ہو گئے دن کو گزشتہ روز کے مقابلے میں آج گرمی ہے اس گرمی کی شدت کے وجہ سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس وقت پارک میں پہنچے ہیں لیکن شام کے اوقات میں یہاں پر شہریوں کا رشت ہونے کی شہریوں نے پارکوں کا رکھ کر لیا ہے اور آج عید کا تیسرا دن انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ آئی آسر حکیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مائن مائنگان موجود ہیں جو کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں رکھ کریں گے لاہور کا جہاں عید کے تیسر روز شہریوں نے موج مستی کے بڑے پروگرام بنا لیا ہے تفریقہوں میں رش ہے بچہ پارٹی خوب جشن منانے کے لیے پر جو شہر سرطمائی نمائندے فیصل خان لاہور چڑیا گھر میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں فیصل خان بتائیے گا آج عید کا تیسرا دن ہے کیا مناظر ہیں چڑیا گھر میں آج بلکل عید کی چھٹیوں کا آج آخری روز ہے اور آج آخری روز بڑوں میں بچوں کی باتیں ماننی ہیں کیونکہ پہلے دو دن تو اپنی فیملی کو دے دیئے بچے زید کرتے رہے اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے زون نہیں آئے اور آج وہ بچوں کے زید کے آگے ہار گئے ہیں اور آج انہوں نے رخ کیا ہے لاہور کے چڑیا گھر کا اور یہاں پہ بچے بہت محضوظ ہو رہے ہیں یہاں پہ جانور دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی مرضی کے اور اس کے علاوہ ساتھ یہاں پہ کینٹین ہے کینٹین بھی بہت یہاں بڑی ہے اپنی مرضی کے کھانے کھا رہے ہیں اور یہاں بچے بلکل انجوائک بلکل آزاد یہاں پہ کوئی بچوں کے روک ٹوک نہیں ہے اور یہاں پہ بار بار اعلانات بھی ہو رہے ہیں کہ بچوں کا خیال رکھیں تو بس بچوں کا آزاد چھوڑا ہے بچے اپنی مرضی سے جانور دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں تاکہ ان پہ نظر رکھ سکیں تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں اور یہاں پہ سیکورٹی کے انصدام آزادی بڑے اچھے ہیں کہ ایک بار انٹر ہونے کے بعد اس کے گیٹ سے خالی بچے کو نہیں جانے دیا جا سکتا یہ ایک جو ہے اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور لاہور کا جو چڑیا گھر ہے وہ ایز کے ذریعے میں ریکارڈ آمد نہیں کماتا ہے اور پہلے دو دن بھی ابھی تک فگر نہیں دی لاہور کے چڑیا گھر میں بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ آج کا دن بڑی جو شکرورت سے منا رہی ہے بہت شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگا